جنپیوید پریاغ میں بیتی راتری کو ہوئی اتی ادھیک بارش سے قیدار گھاٹی میں لنچولی کے سمیب جنگل چٹی میں پہاڑی ٹوٹنے ندی نالوں کے افان پر آنے سے رامبارہ بھیمبلی لنچولی کا راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے موقع پر فنسٹ تیرتیاتریوں و مزدوروں کو سرکسٹ نکال دیا گیا ہے وہیں جلا دیکاری سورپ گہبار آسویں موقع پر پہنچ کر پربہاوید علاقوں کا جائجہ لے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بودھ بار راتری قیدارنات میں ہوئی تیج بارش سے انڈی آر ایف اور جلا پرساسن کی ریسکیو ٹیم دوارہ لگاتار ریسکیو جاری ابھی تک کوئی بھی مانوی حانی کی سوچنا نہیں ہے سمبھاوید بارش کے درشتی کون سون پریاغ و گوری کون میں ندی کنارے ہوتل و لوج خالی کروا دی گئے ہیں تیج بارش سے الٹ کو دیکھتے ہوئے جلا پرساسن دوارہ پہلے ہی تیرتی آترین کو سرکشت اسثانوں پر ٹھیرا دیا گیا ہے بیتی رات کو ہوئی بھاری بارش کے قارن قیدارنات کے پیدل مارک پر کئی جگہوں پر گدیرے افان پر آ گئے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے جلا دیکاری کی نردیشن میں ریسکیوٹ کیا جارہا ہے جلا دیکاری سورپ گہربار موقع پر پہنچ کر سویم پوری اسثیتی کا جائے جالے رہے ہیں اپجلا دیکاری اکھیمٹ انہیل کمار سکلا نے اوگت کراہے کی بیتی رات کو ہوئی اتیدگ بارش کے قارن سری قیدارنات دھان یاترہ کے پیدل مارک پر جگہ جگہ راستے ٹوٹ گئے ہیں سون پر یاگ باجار سے لگ بھگ ایک کلومیٹر کی اوپر بڑے بڑے پتھر و بولڈر آ گئے ہیں اس کے اتریق یاترہ مار کے چھتے گست ہونے سے یاترین کو دیراتری کو ہی سرکتہ استانوں پر بھیج دیا گیا ہے ساتھ ہی فیلحال انہیں آگے کی یاترہ کو استقرد کرنے کا سجھاؤ دیا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی یاتری کئی فسا ہوا نہیں ہے تتہا سبھی سرکشی تھے انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جلادیکاری اور پولیس ادھیکشک استھیتی کا جائجہ لینے کے ادانات پہنچ گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہیلی کے مادھیم سے بھی ریسکیو سروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک اٹھان میں یاتریوں کو ہیلی کے مادھیم سے لائے جا چکا ہے کل رات کی دیشتر باریس سے اپنی دیشتر باریس سے جگہ جگہ پر راستے ٹوٹ گئے ہیں پائیدل فرائک پر جو ہے بونڈر آ گئے ہیں خاص کر جو ہے رامبارا اور لینچولی اور بھنبالی کے بیچ میں اور اس کے علامہ جو ہے میں نے بتا رہے ہیں کہ رامبارا میں دو پورانے پائیدل فرائک کے دوپل بھاہ گئے ہیں اور اس کے اکرک سون پریاغ میں باجار سے ایک کلومیٹر اوپر جو ہے بڑے بڑے پکر اور گولڈر آ گئے ہیں اس پرکار سے جو ہے پورا راستہ جو ہے پائیدل فرائک اور موٹر مارک بھی کافی چھتگرسٹ ہوا ہے ٹوٹ گیا ہے یاتریوں کو جہاں پر تھے رات دے رات کو روگ دیا گیا اور انہیں صلاح دی گئی کہ آگے کی یاترہ آسٹھریت کر دیں جتک فرائک صحیح نہیں ہو جاتا ہے یاترہ نہ کریں اور کوئی کہیں فسا ہوا نہیں ہے کیونکہ یاتریوں کو جگہ جگہ روکا گیا ہے کوئی فسا ہوا نہیں ہے پھر بھی جو ہے جلا بکاری مہود ہے اور کفتان صاحب جو ہے اوپر قیدارنات چلے گئے ہیں اور وہاں سے جو ہے اسٹیٹیوں پر نیلتر رکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہیلی سے ریسکیو بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے ابھی تک 98 یاتری جو ہے وہ آ چکے ہیں اور اور یاتریوں کو لائے جانے کا پریاد کیا جا رہا ہے جتنا بھی پاسبیل ہوگا سارے یاتریوں کو ہم نیچے لائے جنگے لیکن اوپر بھی کھانے کی رہنے کی ساری چیزوں کی بیوستہ ہے کسی کو پریسان ہونے کی آسکتہ نہیں ہے جو ہے ہمارا ریسکیو بھی اکشت چل رہا ہے اور یاتریوں کو صحیح جگہ پر روکا گیا ہے اور سبیس ردھالووں سے اور کاموڑیوں سے اور تھی سیاتریوں سے یہ ہماری اپیل ہے جلا پرساسن اپیل کرتا ہے اندود بھی کرتا ہے کہ اپنی یاترہ ابھی اسٹھگیت کر دیں جب تک ٹریک ٹھیک نہیں ہو جاتا موٹر مارک ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک یاترہ نہ کریں